سبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا ہو اس تسلی کے ساتھ کے مغرب کی آذان ہونے والی ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے اس لیے لوگوں کے رویوں کا کبھی شکوا نہیں کرنا چاہیے ضروری نہیں سب کی جولیاں پیار خلوص اپنایت سے بری ہوئی ہوں اس لیے جہاں جو ملے سمجھ لیں وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ذرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں تھا خاموص رہیں امیدیں نہ لگائیں ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے بے سکونی رگوں میں عذیت بن کر ناچے گی کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دوگے جن کی تمہیں عادت ہے پسندیدہ انسان کو چھوڑ دوگے اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے اور بالاخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا قدم ہوگا خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جو کسی بھی حال میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑ دی میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں یہ احساس ہونا بھی قربت الہی کی نشانی ہے اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو احساس دلاتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے اللہ کو کسی کے قرب کی حاجت نہیں لیکن اللہ کی قربت بندے کو پرسکون رکھتی ہے اور جب آپ کا سکون ختم ہونے لگے تو ضرور سوچئے گا کہ آپ کی زندگی میں اللہ کتنا رہ گیا ہے محبت کا امتحان آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا سبر کر پاتے ہو کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حق دار ہے کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو تب ہی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو امتحان تو تب ہی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو تحجد تو بنی ہی قبولیت کے لیے ہے تحجد تک جو پہنچ جائے اس کی کہانی کبھی ادوری نہیں رہتی وہ تو بنی ہی کن فایا کون کے لیے ہے اور جب اللہ تمہاری دعاوں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمن ہے یا نہیں اور نہ اللہ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گریں اپنے آپ کھل جاتی ہیں وہ جس کا نام الودود ہے یعنی محبت کرنے والا پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا اور پھر میرے رب نے میرا ہاتھ وہاں تھام لیا جہاں مجھے لگتا تھا میں سمل نہیں پاؤں گا اللہ نے جب آپ کو کوئی چیز دینی ہی نہ ہوتی تو وہ اس کا خیال آپ کے دل میں کیوں لاتا اللہ آپ کے دل سے نکال دیتے نا اس چیز کا خیال کیا اللہ آپ کو بن مانگ عطا نہیں کرتا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ بار بار مانگ رہے ہیں اللہ سے اور وہ آپ کو عطا نہ کرے آپ کو بہت جلد آپ کی پسندیدہ چیز دے دی جائے گی بس مانگنا مت چھوڑیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہماری زندگی کے عادے سے زیادہ توفان کو نماز روکے رکھتی ہے اور ایک دن آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنی ساری دعائیں قبول ہوتے ہوئے دیکھو گے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان